بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور اور تمام تر سیاستدانوں کی نظریں صرف اور صرف نومبر کے مہینے میں ہونے والی اہم ترین تائناتی پر ہیں اور یہ نومبر کی تائناتی بھی بہت سے سیاستدانوں کے لیے ڈرونہ خواب ایک شخصیت کی وجہ سے بنی رہی لیکن اب ایک مرتبہ پھر ایک ایسا انکشاف ہوا ہے ایک ایسی خبر آئی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے اور اب یہ پورے کا پورا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ بیک ٹو بیک خبریں دی جا رہی ہیں اور ایک مخصوص صحافیوں کا ٹولہ ہے جو اس وقت ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ اس پورے کے پورے پروسس کے اندر اپنا جو ایک رول ہے وہ بڑا ہی متنازعہ قسم کا پلے کرنا شروع ہو چکے ہیں دعوے آ رہے ہیں کہ نواز شریف نے فلان کا نام لے لیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کسی اور کا نام چاہتے ہیں لیکن اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈیل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی ڈیل پر اب کھل کر بات ہونا شروع ہو چکی ہے اور نواز شریف نے کھل کر اب جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو ایک انقلابی پریس کانفرنس کی ہے ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن یہ دل کی دل سے گفتگو تھی اس کا بھی بھانڈا پھوڑوں گا میں آپ کے سامنے اور اس نے بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے اور عمران خان کے لیے آج ایک نیا موقع پیدا ہو چکا ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں سب سے پہلے تو نواز شریف نے ہارٹ ٹو ہارٹ ایک سیشن کیا اس ہارٹ ٹو ہارٹ سیشن میں کچھ باتیں ہوئیں گزشتہ بھی اس سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہیں بہت سی باتیں ہوتی رہیں ایک انہوں نے اس سے پہلے ملاقات کی اس میں انہوں نے مخصوص صحافی بلائے اور اس کی ویڈیو سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ خود شوٹ کریں گے اور وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے ہم بعد میں لگائیں گے خیر اس ویڈیو میں انہوں نے ایڈٹ کیا کرنے تھی وہ ویڈیو ہی منظر عام پر نہیں آئی اب انہوں نے اس مرتبہ چند مخصوص صحافیوں کو بلائیا اور اپنی مرضی کے من پسند درباری اور وظیفہ خور صحافی شامل ہوئے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا لیکن ظاہری بات ہے چیز سامنے آ ہی جاتی ہے اور لوگ یہ بات کرتے ہیں تو انہیں نواز شریف نے بلائیا اور نواز شریف نے ان کے ساتھ گفتگو کی پھر اسے ایڈٹ کیا گیا اور پاکستان کے تمام تل ٹی وی چینلز پر اس گفتگو کو چلایا گیا تمام ٹی وی چینلز پر اس گفتگو کو لائیو دکھایا گیا پیمرہ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ نواز شریف کی آپ تقریر روک نہیں سکتے لیکن کم از کم خدارہ خدا کا واسطہ ہے وہ جو آپ کا ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ کوئی سزا یافتہ مجرم ٹی وی پر نہیں آسکتا وہ نوٹیفیکیشن واپس لے رہے کیونکہ نواز شریف ابھی تک سزا یافتہ مجرم ہے اور جب تک این آر او ٹو کی تکمیل نہیں ہو جاتی تو کم از کم قانون کا تھوڑا سا تھوڑا سا ایک ہلکا سا بھرم ہی رہ جائے ہے کوئی نہیں لیکن زیادہ مزاک نہ اڑے چلیں تھوڑا سا مزاک اڑ جائے ظاہری بات ہے جب اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے اب نواز شریف نے یہ بات بھی کہی کہ مجھے تو تاہیات نہ اہل کر دیا اب قانون پر سوچا جا رہا ہے سمجھ جائیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ اوپر سے آتے ہیں یہ اداروں پر بھی بات کرتے ہیں سزا یافتہ مجرم سپریم کورٹ کو بھی ڈسکس کر رہا ہے اور تمام تر چیزیں کر رہا ہے اور اس سے پہلے جب ان کی تقاریر بند ہوئی تھی اس وقت بھی یہ پاکستان کے اداروں اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو متنازع بنا رہے تھے اب واد چودری نے یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف ہارٹ ٹو ہارٹ تو کرنے جا رہے ہیں جو کہ ریکارڈڈ ویڈیو یہ پاکستان کی تمام ٹی وی سکرینز پر چلوائیں گے لیکن یہ ہارٹ ٹو ہارٹ جو ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے دیکھیں فاد چودری ایک بڑے کی پرسن ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس وقت وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور عمران خان کی کیجن کیبنٹ یا پھر ان کے جو چند یارے غار ہیں جو قریبی عمران خان کے دوست ہیں ان میں وہ شامل ہیں جو ان کے قریبی مشیران ہیں تو فاد چودری کی طرف سے یہ بات کیا جانا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت اہمیت بھی ہے اور اگر ہم پورے سینیریو کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ این آر او ٹو کی جو تکمیل ہے وہ طبی ہونی ہے جب نواز شریف نے واپس آنا ہے اور نواز شریف نے پریس کانفرنسز کا بھی کرنی ہے یہ اس سے پہلے بھی عدلیہ کو پریشرائز کر چکے ہیں ان کے صحافیوں کو پریشرائز کر چکے ہیں کہ اب اگر شہرائے دستور پر موجود شخصیات نے قانون کا ڈنڈا چلایا تو پھر لندن سے ایک پریس کانفرنس ہوگی ان کی کرپشن کی داستانیں ایکسپوز ہوں گی تو ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے کس کے بحاف پر ہو رہی ہیں پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کون کر رہا ہے اور اب ظاہر ہے وہی بات ہے کہ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وقیل کریں کسے منصف ہی چاہیں تو بس اسی طرح اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور یہ دیس اندھیر لوگوں کا ہے یہاں پر چاند نہ ہی نکلے تو بہتر ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں ناظرین اکرام آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اگر میں اپنے دل کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم عہدہ ہے اور ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ اس حدے کے حوالے سے میں نام بھی نہ لوں جو کینڈی ڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور جو نون لی کا حامی صحافی طبقہ ہے جو ایک دور میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے اب ایک سرٹن نیرٹیو بنانے کے لیے شاید وہ اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹیگ سے سائٹ پر لے جا رہے ہیں لیکن اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا مقتدر حلقوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کا الٹا نقصان کر رہے ہیں نقصان وہ کر رہے ہیں یہ ویل ویشر نہیں ہو سکتے پاکستان کے اداروں کے پاکستان کے اداروں کا ویل ویشر محبے وطن شخص ہی ہو سکتا ہے جو اپنے وطن کا اپنی دھرتی کا سودا کرنے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ سوچے اور جو یہ سب کرے اور یہ لوگ تو سوداگر ہیں یہ سودا کرتے ہیں اب یہ ایک پورا گروپ ہے حامد میر ہے اب سار عالم کے ساتھ پھر اسد تور بھی ہوتا ہے اب ازاز سید کا جو کلیم ہے وہ میں آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں رکھ بھی چکا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دو تین نام ہیں جن پر اس وقت بات ہو رہی ہے لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے ازاز سید نے کہا اور بڑے دھڑلے سے کہا کہ تین چار بندے ہیں جن کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ کسی صورت آرمی چیف نہیں بننے اب وہ جو پیچھے رہ گئے ان میں سے چیف کس نے بننا ہے یہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اب دیکھیں یہ سارے قومی سلامتی کے معاملے ان صحافیوں کو بتائیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤت پنجاب والی سائٹ پہ پاکستان کی آرمی کے ایک کور کمانڈر ہیں ظاہری بات ہے یہ جنرل فیض حمید کی طرف اشارہ ہے اور یہ اسطور انکشاف کر رہا ہے کہ وہ اپنی فیملی کی چھوٹیوں کی وجہ سے نیجی فنکشنز کی وجہ سے انہوں نے چھوٹیاں لیں اور ان چھوٹیوں میں انہوں نے بڑی اہم ترین ملاقاتیں کی اور ان کا ادارہ جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتا رہا ان کی پرسنل میٹنگز کی ریکارڈنگز بھی ہوئیں اب یہ ایک بہت بڑا الیگیشن بھی ہے اور یہ ایک صحافی کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ آپ ایک حاضر سروس جنرل کی جاسوسی نگرانی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں ہاں اگر ایجنسی خود جاسوسی کرتی ہے تو الگ بات ہے پاکستان کی آرمی اس طرح کرتی بھی رہی ہے یہ بھی مثال رہی ہے کہ سپائنگ پر ایک جنرل کو سزا اور ایک برگیڈیر کو سزا موت تک دی گئی وہ سب ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے یہ خبریں آنا کہ وہ چند اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پھر ان کے ادارے نے انہیں کہہ دیا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ آپ واپس جائیں اپنی ڈیوٹی پہ آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں آپ نے جو کام کرنے ہیں جو آپ نے پرسنل ایوینٹس کرنے ہیں جو آپ کی فیملی کے فنکشنز ہیں یا فیملی کے مصروفیات ہیں وہ ادھر آپ اپنی شفٹ کر لیں اور ادھر آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہت ہی غلط کام ہے اور یہ کینڈیڈیٹ ہیں کمانڈ کو تو متنازع بنانا ویسے ہی کرائم ہے اور خاص طور پر ٹاپ کے پانچھے جرنلز کو متنازع بنانا اور پھر اس پر خاموشی بھی میرے لیے بہت سوالات جو ہے وہ کھڑے کرتی ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور دونوں طرف سے غلط ہے اگر کسی کو دوسری سائیڈ بھی بناتی ہے پھر دیکھیں ایک پیمانہ رکھنا چاہیے لیکن اس وقت بہت سے سوالات یہ کھڑے کرتا ہے کہ کس نے ان صحافیوں کو کلین چٹ دی ہوئی ہے کون ہے جو ان کی پشت پر ہے کون ہے جس نے انہیں استثناء دیا ہوا ہے انہیں اجازت ہے اس وقت انہیں این او سی جاری ہے کہ اداروں کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیں اور یہ کبھی من گھڑت کبھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر ادھر کی یہ باتیں کر جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں آ کہاں سے رہی ہیں ان کے پاس دیکھیں دو ہی باتیں ہیں یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ اس پر کاروائی کریں اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کے پاس یہ ساری باتیں آ کہاں سے رہی ہیں تو یہ ساری چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کلیر ہونے چاہیے اور سب کے لیے پھر ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا